پرم پتہ پرماتمہ پورن برم یہ سویم ہی ستگرو بن کر اس دراتل پر ایک سو بیش ورس تک بنارس میں لیلا کی پرگو نے تو اس میں پرماتمہ سویم ہی ستگرو روپ میں آئے تھے اور ستگرو پرتھوی پر ایک ہی ہوتا ہے وہ یا تو سویم ہی پرمیشور آتے ہیں یا پرمیشور کے ویسیش پرتی ندھی ہوتے ہیں وہ گرو کے ادھکاری ہوتے ہیں وہ ہی گروپد کے یوگے ہوتے ہیں وہ ہی پورن روپ سے ادھکاری ہوتے ہیں اپدے سادھی دینے کے تو جب پرمیشور سویم آئے ہوئے تھے تو اس کے ویسے میں کہتے ہیں کہ گرو گوویند کیونکہ ستگرو پرتھوی پر ایک ہی ہوتا ہے ستگرو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انے نکلی گرو بہت ہوتے ہیں جو کال پریریت ہوتے ہیں وہ واسطہوں میں گرو نہیں ہوتے لیکن جنتا بھولی جنتا ان کو گرو مانتی ہے گرو روپ سے پوجنے لگ جاتی ہے اس لیے ستگرو کہنا پڑا ستگرو پرمیشور نے اپنی مہیمہ میں ستگرو سبد اور جوڑنا پڑا کیونکہ جھوٹے گرو بہت گنے ہوتے ہیں کال کے بھیجے ہوئے تو یہاں اسی کے بارے میں پرمیشور کہہ رہے ہیں گرو بڑے گوبند سے من میں دیکھ ویچار اری سمرے سو وار ہے گرو سمرے ہو پار اب جیسے پرمیشور کبیر جی آئے ہوئے تھے چھت سو ورس پہلے وہ پرماتما تھے لیکن ستگرو روپ میں بھی دمان تھے اب ہم پہلے جو ہری ہری رام رام بھگوان بھگوان کرتے پھرتے تھے کوئی لاب نہیں ہو رہا تھا سبھی دیوی دیوتاؤں کو پوزتے تھے مندر مسجد پاڑوں پر بھی جاتے تھے تیرتھوں پر جاتے تھے ہمیں کوئی لاب نہیں ہو رہا اور جس میں ہم اس پرماتما ستگرو روپ میں پرگٹ پربو کے پاس جاتے تھے جاتے ہی ہمیں لاب ہو جاتا تھا اور پھر وہ اپنے ہی پرابتی کا یعنی ست لوگ ستھائی ستھان دینے کے لیے جو ویدھی بتاتے تھے اس سادنہ کے کرنے سے ہم پار ہوئے تو کیا بتاتے ہیں گرو بڑے گو بند سے من میں دیکھ وچار گرو یعنی گرو سبد بہت ہے یدھی نکلی گرو نہ ہو تو ستگرو سبد کی بھی اوشکتہ نہیں پڑے یدھی گرو پورن ہو تو یہاں پرماتما کہتے ہیں وہ گرو یا ستگرو روپ جو ایک ہی ہے وہ گرو بڑے گو بند سے نکلی گرووں کے اوپر لاغو نہیں ہوتی لیکن پرماتما کی اس نبانیوں کو ان نکلی گرووں نے اپنے روزی روٹی کے لیے اپنے اوپر لگا کر کے بھولی آتماؤں کو پیچھے لگا لیا اب یہ کال کا بہنکر جال ہے پناتما پرماتما سویمی آ کر کہ اس کال کے جال کو یہ تھارت روپ میں ہمارے سامنے پرگٹ کرتے ہیں تو یہاں کیا بتا ہے کہ گرو بڑے گو بند سے من میں دیکھ ویچار عری سمرے سو وار ہیں وار وان کال کے جال میں ارلی اوڑ ایسی طرف اور گرو سمرے ہوئے پار جو جیسے ہی ستگرو آئے ہیں پرماتما آئے ہوئے تھے جنہوں نے اپنے پرماتما کبیر جی میں روچی کی انہیں کی اوپر آسریت رہے تو وہ پار ہوئے اور جو ستگرو چھوڑ کر بھگوان بھگوان رام رام کرسن کرسن را دے سام ایسے رٹ لگاتے پھرتے تھے وہ وار ہی رہ گئی کیونکہ ان کو یہ تھارتگیار نہیں ہوا آپ پرماتما کیا بتاتے ہیں آپ کی ایسی سردہ ہونی چاہیے ایسے گرو میں جے ایب کیسط گرو ملے جے ایب کیسط گرو ملے سب دکھے آکھوں رو چرنوں اوپر سیس دھروں کہوں جو کہنی ہو کبیر سائیں ملیں گے پوچھیں گے کسلات آج انت کی سب کہوں ہوں اپنے دل کی بات گرو جی تم نہ بھولیو چاہے لاکھے لوگ مل جائیں ہم سے تم کو بوٹ ہے تم سے ہم کو نائیں کبیر تم ریوی سارے کیا بنے میں کس کی سرن میں جاؤں سیو برنچ منی ناردہ ان کے ہر دے بھی نا سمام آب گون کیے تو بہت کیے کرت نامہ نیہار با میں بندہ بکس دیو با میں گدن اتار آب گون میرے باپ جی بکسو گریب نواز جو میں پوت کپوت ہوں بوہر پتا کمولاز میں اپرا جی جنم کا نکھ سکھ بری وکار تم داتا دکھ بھمزنا میری کرو سمبر پرم پتہ پرماتمہ پورن برم ساری سشٹی کے رچنہار کبیر دیو کبیر پربو کبیر صاحب یہ وہی پربو ہیں جو بنارس میں جلاہے روپ میں ایک سو بیس ورس رہ کر کے اپنے یتھارت گیان کو سمجھا کر سہسریر آئے تھے سہسریر چلے گئے تو اس پرمیشور نے ہمیں سمجھایا ہے کیا بتایا ہے کہ جس سمیں تمہیں ست گرو پرابت ہو جاوے پورن سنت مل جاوے تو اس میں آپ کا کیسا بھاؤ ہو بھائی گرو مانوش کر جانتے گرو مانوش کر جانتے تینر کئیے اند او این دکھی سنسار میں اگ کال کے پھند اپنی آتما جب پرماتما آئے تھے وہ تو بھگوان تھے ہی وہ تو شرم پرمیشور تھے کبیر جی اب وہ پرمیشور نہ آکر کے اس داس کو بھیج دیا اپنا ریپریزنٹیٹیو بنا کے نہ جانے اس داس میں مالک نے کیا دیکھا یدی ہم اپنے اوگنوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایسی کوئی یوگتہ نہیں تھی کہ ایسے نرمل بھگوان کی اور ایسے نرمل گیان کی ہم چرچہ کر سکیں اور جنتہ کو بتا سکیں لیکن پرماتما سمرت ہے وہ جو چاہوے سو کر سکتے ہیں وہ مٹی سے سونا بنا سکتے ہیں اور ایک ایوگ وکتی کو وہ یوگ بھی بنا سکتے ہیں اپنا کام لینے کے لیے تو اس پرماتما نے اپنے داس کو بھیجا مرکتا ہے تھا موسیقی